تو عمید اینجی نے قرآن کی رد پر جو انہوں نے چپٹر لکھا ہے اس میں شروع میں دلیل ہے ان کی ترک کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے اس کی تو پہلی ہی آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کہا کہ شروع کرتا ہوں کون کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے اللہ کہہ رہا ہے کیا جب اللہ نہیں کہہ رہا ہے یہ تو کوئی انسان کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہوا تو یہ تو شروع ہی اس کی ابتداء ہی غلط ہے اور ابتداء اس کی یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ رگویت کا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے مندر کا پہلا لفظ ہے اگنی میلے میں سب سے آگے کہ خدا کی اس تطریق کرتا ہوں انہی کی دلیل کے مطابق جب کوئی یہ کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں تو پھر یہ یہی پہلے ہی لفظ سے ثابت ہو گیا کہ یہ دیو وانی نہیں ہے اب یہاں پر وہ یہ مان لیتے ہیں کہ اس میں ہیڈن بریکٹ لگا لو کہ تم یوں کہو کہ میں سب سے آگے کہ خدا کی حسطتی کرتا ہوں یہ دونوں کلام ایک ہی طرح کے انداز سے شروع ہو رہے ہیں قرآن پر تو جو اطراز انہوں نے کیا وہی اطراز اس وید کے قرآن کی پہلی آیت پہ جو کیا تھا وہی اس وید کے پہلے مندر کے شروع پہلے لفظ پر آتا ہے یہاں یہ ورڈز وید کے بارے میں تو یہ انہوں نے مان لیا اور اسی چیز کو قرآن کے بارے میں ان کے ذہن میں نہیں آیا یہ ہوتا ہے دو اینوکوں سے دیکھنا کہ چشمہ بدل گیا سبسکرائب دے چینل اور پریس دے بیل آئیکن تو نیور مسا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رگوید کا پہلا مندر ہے رگوید میں چاروں ویدوں کے الگ الگ ہیں جو کلاسیفیکیشن ہیں پڑھنے کے اس میں دس مندل ہیں دس مندلوں میں اسے ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو یہ نمبر پہلی گنتی جو ہے ایک یہ مندل کی ہے ہر مندل میں کچھ سوکت ہوتے ہیں جیسے ایسی مثالیں سے سمجھ لی جیسے رکو ہوتے ہیں قرآن شریف میں بہت سے آیات کے کوئی چھوٹا کوئی بڑا تو یہ دوسرا نمبر جو ہے وہ پھر اس کا سوکت کا ہے پہلے مندل کا پہلا سوکت اور تیسرا نمبر ہے پہلا منتر اور یہ ہے پہلا منتر یہ اگنی میلے پروہتم یجیس دیوام رت وجوام ہوتارم رتنا دھا تمام یہ اوپر جو اس کے یہ سور کے نشانے اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا آگے میں نے ہٹا دیئے بات کو شروع میں یہ لگے ہوئے ہیں یہ پہلا لفظ ہے اسے اتنی اور سمجھ لیں بات پہلے کہ جن کو واقعی کوئی سیریس اسٹیڈی کی کوئی ضرورت محسوس کریں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں چاہے ان میں سے ہوں چاہے آن لائن جو اسے بات کو دیکھیں اب ان کے لئے یہ بات جو سیریسلی کوئی اسٹیڈی کرنا چاہیں اور ظاہر ہے پورے کوئی اسٹیڈی کوئی نہیں کرنا چاہے گا کسے کے بس کی نہیں ہے بیچ بیچ میں کسی منتر کوئی کو سمجھنا چاہیں جس پر وقت لگائے ہوں تو میرے پاس یہ ڈکشنری ہے بہت اچھی ڈکشنری ہے یہ اور میں نے جتنی دیکھیں ان میں یہ سب سے اچھی ہے بہت پرانی ہے لیکن اور یہ جو غالباً جرمن تھے یہ جن کی مرتب کی ہوئی ہے ترمونیار ویلیمز سانسکرٹ ٹو انگلیش کوئی تقریباً ساڑھے تیرہ سو سفے کی ہے بڑے سائز میں اے فور سائز سے بڑا پیپر ہے اس کا اندر کا تو اور بہت باریک باریک سو لکھا ہوا ہے اس کی اسپیشلیٹی یہ ہے خوبی یہ ہے کہ ہر لفظ کے نیچے یہ بھی ریفرنسز ہیں کہ یہ رگوید میں آیا ہے یہ اثروید میں یہ ورڈ آیا ہے یہ فلا فلا برامن گرنٹ کے اندر آیا ہے یا رنگ گرنٹ کے اندر آیا ہے یا شدپت برامن میں آیا ہے یا ماہ بھارت میں آیا ہے تو یہ ریفرنسز بھی ساتھ میں ہیں اس کے اچھی میں نے بہت زمانہ ہو گیا بہت سال ہو گیا اسے تب سے میں اسے ٹیسٹ کر رہا ہوں دوسری اور ریسٹیس کمپیئر کر کے تو بہت اچھی سٹینڈرٹ کی ہے میرے پاس تو ہارڈ کاپی ہے شاید پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے ملتی ہوگی لیکن بہت مہنگی ہوگی اب آن لائن بھی میں نے دیکھا بھی کچھ دنوں پہلے کہ ہے تو کوئی دقیقت نہیں ہوگی اسے آن لائن آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جن میں سے جو سمجھنا اسے چاہیں یہ پہلا لفظ ہے رگویت کا پہلا شبد اگنی میلے اور اصل میں یہ بھی دو شبد ہے اگنی اور عیلے اگنی مور عیلے تو دو ہیں اور سمپل ترجمہ اس کا تفصیل اس کی تشریف بات کو لیں گے ہم وہ یہ ہے کہ جو الاول ہے سب سے پہلا ہے خدا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں سوامی دیانن نے اس کی تشریف بھی لکھی ہے کہ کیوں اس کا یہ ترجمہ ہوگا لفظ اگنی آگ کو کہتے ہیں عام بولچال میں لیکن انہی سوامی دیانن جی نے یہ بھی کیا کہ جو ستیاز پکاش ان کی ایک مشہور کتاب ہے اس میں جو آخری چیپٹر ہے چودھوان فورٹین وہ قرآن کی رد میں ہے پورا چیپٹر اس قرآن کی رد پر جو انہوں نے چیپٹر لکھا ہے اس میں شروع میں یہ سوال ہے یا یوں سمجھ لیجئے دلیل ہے ان کی ترک کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے اس کی تو پہلی ہی آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر انہوں نے ترجمہ اس کا لکھا کہ جو آپ لوگوں کے بھی معنوس ہوں گے اس طرح سے اکثر لکھا ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو آگے جو بھی ہو رحمان الرحیم کا جو بھی ترجمہ کی ہو لوگوں نے الفاظ بدل جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شروع کرتا ہوں کون کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے اللہ کہہ رہا ہے کیا جب اللہ نہیں کہہ رہا ہے یہ تو کوئی انسان کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہوا تو یہ تو شروع ہی اس کی جو ہے ابتداء ہی غلط ہے اور ابتداء اس کی یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ رگویت کا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے مندر کا پہلا لفظ ہے اگنی میلے میں سب سے آگے کہ خدا کی اس تطری کرتا ہوں یا حمد کرتا ہوں کون کرتا ہے یہ تو خدا کا کلام نہیں ہوا انہی کی دلیل کے مطابق جب کوئی یہ کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں تو پھر یہ یہی پہلے ہی لفظ سے ثابت ہو گیا کہ یہ دیووانی نہیں ہے یہ ورڈ آف گارڈ نہیں ہے ان کی دلیل تو یہی تھی قرآن کے لئے اب یہاں پر وہ یہ مان لیتے ہیں کہ اس میں محضوف کہتے ہیں کہ چھپا ہوا آئے ہیڈن بریکٹ لگا لو کہ تم یوں کہو کہ میں سب سے آگے کہ خدا کی حمد کرتا ہوں کہ اس تو تھی کرتا ہوں تو یہ یہاں پر تو لگا سکتے تھے قرآن میں انہوں نے نہیں لگایا کہ وہاں بھی محضوف ہوگا تو یہ دونوں کلام ایک ہی طرح کے انداز سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کو انہوں نے ایک بریکٹ اس میں محضوف جسے کہتے ہیں کہ یہ ہیڈن ہیں یہاں یہ ورڈز وید کے بارے میں تو یہ انہوں نے مان لیا اور اسی چیز کو قرآن کے بارے میں ان کے ذہن میں نہیں آیا یہ ہوتا ہے دو اینکوں سے دیکھنا کہ چشمہ بدل گیا یہ ہوتا ہے ذہن پہلے سے ایک بنا ہوا ہونا اور بہرحال آگے جو کچھ بھی ہے اس کے اندر اب مجھے معلوم نہیں اصل میں ان کی زندگی میں جو ایک ہی ایڈیشن چھپا تھا یہ ستیات پرکا جب لگی تھی اس کے پہلی بار جب شائع ہوئی تھی اس کے دو سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اس میں یہ چیپٹر نہیں تھا آخری دو چیپٹر نہیں تھے اس میں عیسائیت کے خلاف اور اسلام کے خلاف یا یوں کہہ لیجئے قرآن کے خلاف ان کی زندگی کے بعد جو چھپا اس میں تھے اب اس پہ رہی ہے ایڈیویٹ اکثریت توارے سماج کے یہ مانتی کہ انہی کا لکھا ہوا ہے کچھ مسئلہاتوں سے شامل نہیں کیا تھا اور اسکولرز وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا ہی نہیں ہے یہ بات کو اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے حقیقت جو کوئی بھی ہو انہی کے نام سے اب کہا جاتا ہے انہی کے نام سے چھاپا جاتا ہے اور اسی کو پڑھ کر جتنی دلیلیں آ گیا سماجیوں کے پاس ایک بھی کوئی اور اکسٹرہ دلیل نہیں ہے وہ سب جتنی ان کی آتی ہیں وہ سب اسے ستیات پرکاش سے آتی ہیں رٹی ہوئی ہیں اب ان کے ہے سمجھنے کی بات کہ وہ چپٹر اس میں رہے چاہے نہ رہے وہ خالی رد ہے یا اس کی زبان کافی ایسی ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ نفرت پھیلانے والی رد میں وہ اس طرح سے نکل جاتے تھے وہ خالی قرآن کے خلاف ہی نہیں ہندو پنڈیتوں کے خلاف بھی سناتا دھرم کے خلاف بھی جینرزم کے خلاف بھی بودھرم اور عیسائیت کے خلاف بھی ان کی زبان ایسے ہی تھی کہ وہ دوسرا آدمی اسے گالیاں سمجھے یا اسے اس کے اوپر آفنڈے ہو جائے جسے خالی دلیل نہ سمجھے جائے زبان دلیلیں ہوتی ہیں دلیلیں تو دینا چاہیے جس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھے اس کے خلاف بہرحال بتا میں یہ رہا تھا کہ وہ قرآن پر تو جو اطراز انہوں نے کیا وہی اطراز اس وید کے پہلے منتر کے شروع پہلے لفظ پر آتا ہے اگنی میلے میں سب سے آگے کہ خدا کی عبادت کرتا ہوں اس منتر میں میں نے یہ کیا ہے کچھ الفاظ ہیں یہ بھی آپ نے منتر دیکھا تھا پورا یہ یہ چھے بلکہ سات لفظ ہیں یہ اس میں ایک ایک کو میں الگ الگ پہلے میں نے لیا ہے کہ الگ الگ بھاشے کاروں نے یا انوادکوں نے ترجمہ کرنے والوں نے یا تفسیر کرنے والوں نے مطلب کیا لیا ہے اس کے بعد پھر کنسولیڈیڈیڈ جو اس میں سے میں نے سیلیکٹ کیا ہے یا کہیں انڈکشنری سے لیا ہے وہ پھر ہم نے بات کو لیا ہے یہ گرفت ہیں ان کا چاروں ویدوں کا ترجمہ انگریزی میں available ہے ملتا ہے ان سے پہلے بھی کیے گئے تھے ترجمہ انگلیش میں لیکن وہ پورے نہیں تھے پورے وید کے پورے وید کے ان کے ہیں available یہ جو بیٹیشرز ہیں یا بیٹیشرز ہی نہیں جنہیں ہم یہ کہیں کہ جو اس دور کے ہیں جب یہاں پر بیٹیشرز کی حکومت تھی اسے پاسچارت دیشوں کے لوگ اور انٹریلسٹ ان کے جو ترجمہ ہیں ان کے بارے میں سارے ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ بہت غلطیاں ہیں اور اس میں ان کے مزاج سے مطابق چیزیں ملی ہوئی ہیں میں نے جو کچھ دیکھا اس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے مزاج سے مطابق ملی ہیں اور انہوں نے جانبوش کر کیا ہے میرے خیال میں تو بہت ہونسٹی سے کیا ہے انہوں نے لیکن یہ ممکن نہیں ہے اور وہ بھی جو ہزاروں سال کے بعد کبھی ترجمہ یا تفصیر کرنے کے لئے کوئی بیٹھے ایسی زبان کا کہ جو اب متروک ہو چکی تھی بلکل اب تو پھر بھی چلتی ہے لوکک سنسکت آج کل کی کرنے بیٹھے اور اس میں ایسا نہ ہو کہ بعض جگہ دوسرے سکولرز کو متبید نہ ہو جائے ایسا ممکن نہیں جتنے بھی اس کے بعد ان لوگوں نے جو یہی کے رہنے والے ہیں انہوں نے جتنے بارشک اس میں سب کو ایک دوسرے سے اختلاف ہے جب سب کو ایک دوسرے سے اختلاف ہے اور اب بھی کوئی اگر کرے گا تو اس کے اوپر بھی اگر جو اسکولرز ہوں گے وہ اختلاف جگہ جگہ کریں گے تو اس لئے یہ کہنا خالی ان کے بارے میں شاید مناسب نہیں ہے ہاتھ کہیں کہیں چند الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس پر ایسے ہی اب بھی جو اور دوسرے لوگ ہیں ان سے لے اس پر بھی غور و فکر کر کے کچھ الفاظ کو چھوڑا جائے گا کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں یہ ہوگا یہ گریفٹ نے کہا ہے چونکہ انگریزی میں ہے جنہوں نے انگلیش میں کیا ہے ان کے آگے میں نے انگلیش لکھئے اور جنہوں نے ہندی میں کیا ہے ان کے آگے ہندی لکھئے لیکن اسے میں نے دونوں کو دوسری لینگویجز میں بھی پھر ٹرانسلیٹ کر دیا ہے آئی لارڈ اگنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگنی کی استطی کرتا ہوں اس کا گنگان کرتا ہوں یہ پہلے لفظ کا مطلب گریفٹ نے لکھا ہے بلکل یہی تقریباً ایک معمولی تفرق ہے لفظ ایک لفظ کا ایسا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سے سینس ہوتے ہیں جو ٹرانسلیٹ کرنے والا اس میں سے ایک ہی سیلیکٹ کر پاتا ہے گریفٹ کی ٹرانسلیشن کا کریکشن کیا تھا انہوں نے کوئی انگریسہ مونی ہے تو یہ نام ایڈاپٹ کر لیتے ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں پرانے اسکولرز یہ کرتے رہے تھے اوریجنل نام کچھ اور ہوتا تھا جیسے ابھی نام کیونکہ ذکر چلتا تھا سوامی دیانند سلسوٹی کا ان کا اصل نام تھا مولچند لیکن یہ ہر ایک نہیں جانتا ہر ایک سوامی دیانند کے نام سے سب جانتے ہیں تو یہ نام کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں ویسے ایک ایڈاپٹڈ نام ہے کون ہے میں نہیں جانتا لیکن انہوں نے گریفٹ کے ٹرانسلیشن کا کریکشن کیا ہے یہ کریکشن تقریباً ایسے ہی ہے یوں سمجھ لیے کہ ہر ایندیر جیسے عبداللہ یوسف علی صاحب کی کا جو اریجنل ٹرانسلیشن تھا سعودی عرب نے اس کے کریکشن کے ساتھ چھاپا پھر کہیں کہیں کچھ کریکشن کیے اور پھر اسی کو لے بیس اسی کو بنا کر لیا اور دادہ حصہ ویسے ہی ہے وہی انداز سے تو ایسے ان کا بھی ہے کہ انگریس صاحب انہی جو ہیں انہوں نے اس ٹرانسلیشن کو انہوں نے بھی تقریباً ایسی تھا آئی گلوریفائی اگنی اس کا مطلب ہے میں اگنی کی عظمت ظاہر کرتا ہوں عظمت کا اظہار کرتا ہوں مہمہ گان کرتا ہوں گلوریفیکیشن کا مطلب ہے سپد دامو درس ساتھ والے کر یہ ساتھ والے کر جو ہے مراتھی ہیں ان کا ٹرانسلیشن مجھے پسند ست سے زیادہ ہے ہندی انواد اس لیے پسند ہے کہ جو آسانی سے ایویلیبل ٹرانسلیشن ہیں اس میں دو ہی ایسے ہیں کہ ہر لفظ کا پہلے الگ الگ ترجمہ دیا ہے اس کے بعد پھر وہ بھاوارتھ دیا ہے کہ مفون ٹوٹل کا کیا ہوا تو دو ہی ایسے ہندی میں ٹرانسلیشن جتنے آسانی سے ایویلیبل ہیں کمپلیٹ ان میں سے دو ہیں بس ایسے ایک سوامی دیرن سلسلیشن کا ایک ساتھ والے کر کا ہے سوامی جی نے تو ترجمہ کے اندر کیا کیا ہے اور ذرا سا بھی میں بتاؤں گا ایسے کیا ہے ہر لفظ کا ترجمہ کے کسی بھی مندر کا جس کا جو دل چاہے کر سکتا ہے بجلب اب وہ تو نہیں کرنے دیں گے لیکن نونوں نے جس طریقے سے کیا ہے ایسے کسی بھی چیز کا ترجمہ کر کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے مفہوم کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے جتنا لمبا انہوں نے ساتھ میں ادھا ادھا جوڑا ہے ہر لفظ کے انہوں نے بالکل to the point ایک لفظ کا جو میننگ ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیشن کیا ہے صحیح غلط کی بات الگ ہے کسی جگہ موڈیفائی کرنے کے دروت ہو لیکن انہوں نے ایسے کیا ہے تو پھر یہ اس سے کو آسان ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے کہ اسے لے لیں کسی جگہ اگرنی نہیں کریں تو اس ورٹ کو چھوڑ کے ڈیشنری میں دیکھیں دوسری جگہوں پر دیکھیں یہ ساتھ ملے کر جو ہیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اس کو میں اگرنی انہوں نے اس کے اگرنی کے تین مطلب لکھے اگرنی اگرنی کہتا ہے جو سب سے آگے ہو سب سے پہلا ہو الاول اور کامہ یعنی نیتہ بھی انہوں نے نیتہ کے لئے بھی یہ لفظ آئے گا اگنی اس لئے کہ آگے رہنے والا جو سب سے پہلا ہوگا اس مفہوم سے نیتہ کے لئے بھی وہ کہہ رہے استعمال ہوا ہے اور اگنی جو اس تھول اگنی ہے یا جو آگ نومل ہوتی ہے اس کے لئے بھی استعمال ہوا ہے تو میں اگنی کے سمان تیجسوی اب یہ جب انہوں نے کہا یہ لیں گے تو اگنی کی طرح کے سمان تیجسوی اس کی پرشنسہ کرتا ہوں ترانسلیشن ان کا ہے اب دو اور میں نے لیا یہ پانچ اور کہیں کہیں ویلسن کا بھی لیا ہے چھٹا پنڈی شرام شرمہ آچارے ہم اگنی دیو کی استوطی کرتے ہیں دیکھیں سب تقریباً ایک جیسے چل رہے ہیں سوائے اس کے کہ باقی نے اگنی لفظ لکھائے اور ساتھ والے کر اور سوامی دیانند نے اسے اگرنی کر کے اس کا ارث کر دیا ہے ویسے ترانسلیشن لگ بھئے گئے ہم اگنی دیو کی استوطی کرتے ہیں پھر سوامی دیانند کا ہے یہ ہم پرمیشور کی استوطی کرتے ہیں یہ تو فائنلی پرمیشور انہوں نے ثابت کیا ہے بہت اچھی بحث کے بعد کہ اگنی سے ہم پرمیشور کیوں مانے لیں گے اور انہوں نے لکھا کہ جو یاسک منی ہیں یاسک منی کا جو کلیکشن ہے ان کی جو اسپیشلیٹی تھی وہ تھی فیلولوجی لینگویز کیا کون سا ورڈ کہاں سے آیا پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا وہ اس کی فائنل ایتھوریٹی مانے جاتے ہیں یاسک منی اور انہوں کی اس کلیکشن کا یا ان کے ورک کا نام ہے جو انہوں نے لکھی کتاب وہ ہے نیرکت تو اس کا ریفرنس دے کر انہوں نے لکھا اور انہوں نے بھی اس سے پہلے کی کوئی انشنٹ ریفرنس سے دیئے تھے استالاشتیو ریشی کہ انہوں نے ان کے ریفرنس دیا ہے استالاشتیو ریشی کہ انہوں نے اس کا ریفرنس دے کر یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں لفظ اگرنی تھا یہ اگنی کا اگنی اصل میں اگرنی ہے اگر کہتے ہیں سب سے آگے اب یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے سب سے آگے اور اگنی آگ اس پر ایک بات سمجھ لیں اور سب سے آگے خدا ہے تو اس لئے انہوں نے پھر وہاں پر اس پوری ڈسکیشن کے بعد خالی لفظ پرمیشور ان کے ٹرانسلیشن میں میں نے لے لیا جو انہوں نے خود بھی لکھایا اگنی آگ کو کہتے ہیں عام زبان میں ہندی والے بھی سب جانتے ہیں آج کی بولچال کی سنسکت میں اگنی آگ کو کہتے ہیں یہ تو وید میں ہوا اس کا ٹرانسلیشن کے یہ اگرنی سے آیا تھا اور سب سے اول یا خدا یا اول کوئی اور ہو تو وہ بھی کسی اور کو مانے تو یہ آگ کو آگ دیکھیں کہ بڑا مہتو ہے ان کے آن جو بڑے یگیہ ہوتے تھے ان کی بات تو الگ ہے وہاں تو ہوتی ہیں ورنہ جو چھوٹے چھوٹے جتنے ہون ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آگ بیدی ہوتی ہے اس بیدی میں آگ جلائی جاتی ہے اس میں آہوتیاں یعنی سامگری منتر پڑھنے کے ساتھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں خوشبو اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ڈالی یہ سب جگہ یہ ان کے تقر سناتن درمی بھی کرتے ہیں آر سماجی بھی کرتے ہیں یہ ہون جو ہیں اور یہ ہون کہ اس کی بہت انکیاں اس کی امپورٹنس ہے کہ اس سے بات ورنہ شد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بات ورنہ خالی روحانی طور پر ہی شد نہیں ہوتا ہے آدھیاتمک طور پر بلکہ یہ سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہے کہ بات ورنہ جو ہے وہ شد ہو جاتا ہے بہت ایک روپ میں بھی مادی طور پر بھی اور یہ سب کہ اس کے بڑی بڑی پریयوکشالہوں کے اندر یا ایکسپریمنٹس جو ہیں اس کے کیے جا چکے ہیں کوئی ریفرنس کوئی ہمیں کبھی نہیں ملا یہ دعوے بہت ہیں کہ سائنٹیفکلی ثابت کیا جا چکا ہے لیکن کس یونیورسٹی کے کس سائنٹس نے کب کیا تھا کتنا بڑا سیمپل تھا وہ کیسی جگہ تھی کتنا بڑا کتنی جلائی گئی تھی اس طرح کا کوئی نہ تو ڈیٹیل ملی ہے نہ کوئی ریفرنس آج تک ملا ہے تقریبا ہر ہمارے غیر مسلم بھائی یا ہندو بھائیوں میں سے تقریبا ہر ایک جانتا ہے اس بات کو کہ یہ تو سائنٹیفکلی ثابت کیا جا چکا ہے اس سائنٹیفکلی ثابت کرنے کا ریفرنس کوئی آج تک نہیں ملا ہے نہ دیا گیا ہے نہ کوئی ڈیٹا دیئے گئے ہیں بہرحال درمیان میں بات آئی تھی میں آپ کے نالج کے لیے چیزیں بتاتا جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ پھر بلکل ہی ایک نیا سبجیکٹ ہو گیا آگ کی بہت اہمیت ابھی میں بتا رہا تھا یہ انشنٹ بلکہ بہت انشنٹ یا بہت قدیم نہیں بات تھوڑے اور اب سے پرانے لیکن بہت بات کے دور تک کے بھی زمانے میں مذاہب میں آگ کی اہمیت رہی ہے یہ صرف انکیاں کی بات نہیں ہے یہ پارسی جو ہیں یا جنہیں ذرتوشتی مذہب کہہ دیں پارسی تو یہ انڈیا میں کہلاتے ہیں تو ذرتوشتی دروسٹریلز انکیاں تو پرمنٹ آگ کے سب جتنی اہمیت انکیاں کسی کے نہیں ہے ایک آگ تو ان کی جو مقدس آگیا ہے ایسی کہ کبھی نہیں پوشتی ہمیشہ ہر دور میں لگاتار جلتی ہی رہی ہے جلتی رہے گی یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلتی رہے اور ان کی تمام چیزیں ان کی اصل ساری عبادتیں جو ہوتی ہیں اس میں آگ کی تو بہت اہمیت ہے ان کیاں یہ آگ کی اہمیت ہمیں یہودیوں کے ہاں بھی ملتی ہے برنڈ سیکریفائس ہوتی تھی اس کے اندر بہت ہے اول ٹیسٹیمنٹ کے اندر یا توریت کے اندر بھی برنڈ سیکریفائس سوختنی قربانی اس کے اندر قربانیاں یا دی جاتی تھی جیسے ان کی بیدی ہوئی اس میں بھی باقاعدہ اسپیسیفیکیشن نے دیئے ہوئے اول ٹیسٹیمنٹ میں کہ کیسا کتنا بڑا ہو کیسا ہو وہ قربانگاہ کا جو جس کے اوپر وہ سوختنی قربانی یا برنڈ سیکریفائس جو ہے وہ دی جائے گی تو وہاں جانور جو ہیں وہ زبا کر کے پھر آگ پر جلائے جاتے تھے یہ قرآن شریف پہ بھی ایک ریفرنس ہے ان کے حوالے سے کہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانیں گے نہیں رسول تمہیں کسی کو بھی نہیں مانیں گے جب تک ایسی قربانی نہیں لائیں وہ کہ جسے آگ کھا جائے اب آگ سوختنی قربانی کرتے ہیں اصل مطلب تھی ہوا لیکن اس سے اور آگے بڑھ کر بھی خود وہاں پر اول ٹیسٹیمنٹ میں یہ موجود ہے کہ کوئی اور آگ اوپر سے آتی تھی جو اسے سب کو بھسم کر دیتی تھی تب قربانی خبول ہوتی تھی تو یہ روایات ان کے ہاں موجود ہیں اس طرح کی میں اس پر اسوں بحث نہیں کر رہا کہ وہ صحیح غلط ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہ یہ دور چلا ہے اول ٹیسٹیمنٹ تک یعنی صرف سو رہے تھی نہیں اس کے بعد کی جو کتابیں بائبل کی ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ سے پہلے کی اس میں جگہ جگہ ہے تو یہ آگ کی اہمیت یہاں تک آئی ہے اب آگ یا خدا اب آگ کی اتنی اہمیت جب یہ اگرنی سے اگنی ہوا اور پھر وہ اگنی کا مطلب آگ ہو گیا تو پھر یہ دونوں مکس اپ ہو گئے ہیں گڑمٹ جس کی کرنی تھی عبادت یا جس کے پہلے گھر کا تواف کرنا تھا وہ تواف یہاں بھی ہونے لگا یہ اگرنی جو ہے یہ پرکرمہ جو ہے انہی کے اہمیت اسے میں سوچھئے گا آپ کے اہمیت آپ کا تو بہت بات کو ہے تو وہ پرکرمہ اس کی ہونے لگی پرکرمہ اس کی کہ ہی گئی تھی اگرنی کی یہ ان کے اہم پر یہ پھر بہت کلیر سی بات ہے جب دونوں کا مطلب ایک ہے تو کہ وہ اگنی استھول اگنی یہ آگ ریپلیس ہو گئی وہ خدا سے اور پھر یہی اسی کا پرچلن ہو گیا استھول اگنی تو اصل میں جو اگرنی تھا وہ وہ تو صرف کتابوں میں رہ گیا جسے سب جانتے بھی نہیں کہ یہ اسی کا نام ہے اب اگنی لفظ سے کوئی نہیں سمجھتا جب تک وہ وید لے کر نہ بیٹھاؤ کہ اگنی کا مطلب یہ ہے خدا سے مطلب ہے پرمیشور سے اب کوئی نہیں سمجھتا جب تک اس کو لے کر نہ بیٹھے وہ بھی سب نہیں جانتے اس بات کو جو اچھا گیان رکھتے ہیں صرف وہ جانتے ہیں اس بات کو بیرال آگے چل رہے ہیں اگلا لفظ ہے یہ پروہتم اس کے ٹرانسلیشن دیکھیں کیسے یہ تھوڑے الگ الگ ہیں سب کے اس میں گریفت نے ٹرانسلیشن کیا ہے the chosen priest یعنی پجاری جسے ہم نے ہی جسے منتخب کیا گیا ہے جسے چنا گیا ہے چین کیا ہوا پجاری انہوں نے the divine priest کیا ہے معمولی سا اس کو چینج کیا کہ chosen یا منتخب کے جگہ وہ جس divine یعنی divine کے لیے کوئی ترجمہ کوئی لفظ اردو میں نہیں ہے جسے ہم دیوے کہیں جس کے اندر غیر مرئی صفات ہوں جس کے اندر کچھ خدا کے صفات کا اکس آئے divine لفظ کو تفصیل تو کی جا سکتی اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے divine کے لیے یا کم از کم میرے ذہن میں نہیں ہے تو انہوں نے اس کو divine priest کیا انگریشہ منی نے اور پھر ساتھولے کر صاحب نے یہ سب سے یہ چونکہ الفاظ بہت صاف بتا رہے ہیں سب سے ایکوریٹ یہ ہے جو انہوں نے کیا ساتھولے کر نے انہوں نے اس کی صدی کی کہنا کہ یہ پر اور ہت سے مل کے بنائے ہت تو آپ لوگ ہندی میں بھی جانتے ہیں ہت بھلا بھلای کسی کا ہت کرنا تو پر کہتے ہیں شہر کو یا نگر کو جیسے رامپر آپ لوگ یہاں پر یہ پر لفظ اس کے لئے چلا رہا ہے پوری نگری پر اور ہت ان سے بنا ہے مل کر پرو ہتم لوگوں کا بڑی تعداد میں عوام کا مخلوقات کا ہت کرنے والا ہت کاری بھلا کرنے والا انہوں نے اس کا یہ لیا ہے ٹرانسلیشن اور یہی اصلاً سب سے ادھا ایکوریٹ یہ ہے چاہے اور معنی میں بھی استعمال ہونے لگا ہو ورنہ الفاظ لفظ کے معنی یہی ہے اور جو اس کے کنسٹرکشن ہے لفظ کا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میں اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اور معنی میں بھی یوز نہیں ہونے لگا ہوں دوسروں کا بھلا کرنے والا سب کا کلیکٹیبلی اجتماعی طور پر اب پروہیٹ آپ کیا بولا جاتا ہے نا آپ نے سنے ہو گئی لفظ پجاریوں وغیرہ کو کہتے ہیں پورے اس لئے انہوں نے پریس لکھایا پجاری اور اصل میں پجاری جو ہے اب پجاری تو نہیں جو مذہبی رہنمہ ہو وہ گھٹ کر پجاری بن گیا کسی مندر کا ورنہ جو مذہبی رہنمہ ہو یا مذہبی پیشوا ہو اس کا تو کام ہو نہیں چاہیے کہ دوسروں کا بھلا کریں اب وہ اپنا بھلا کرنے لگے ہیں خالی تو یہ پروہیٹ اس لئے اس کے لئے لفظ استعمال ہونے لگا ہوگا ورنہ پروہیٹ کی میننگ اصل تو یہی ہے سب کا محسن اور ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے اس کا ٹرانسلیشن آگے رہنے والا آگے بڑھ جانے والا تو یہ عربی دبان میں جو سابقین لفظ ہے سب کا بھلا کرنے والا بحسن احسان کرنے والا اور سابق لفظ سابقین لفظ جو ہے پہل کرنے والا آگے بڑھ جانے والا دوسروں کو آگے بڑھانے والا تو یہ ہے یہ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے پھر یہ آگے بڑھانے والی بات جو ہے یہ پنڈی شیرام شرما نے بھی بریکٹ میں لکھی پروہیت کے آگے لفظ پروہیت استعمال کیا بریکٹ ہی انہی کا ہے آگے بڑھانے والا اور پھر سوامی دہران جی آئے اب اسے سمجھ لی جدہ سا پھر پروہیتم دیکھے بہت کلیر تھا پر اور ہیت اس سے بنا سب بڑی تعداد میں لوگوں کا بھلا کرنے والا اچھا پھر اسے چونکہ وہ مذہبی پیش ہوا اور پھر مذہبی پیش ہوا چاہے جتنے گھٹ گئے ہوں اپنے کردار سے کریکٹر سے لیکن وہ یہ پجاری ہو گئے جسے پجاری کہنے لگ گئے یہاں تک سب آتا ہے سمجھ میں اب یہ کہاں سے آگیا اسے صرف سوامی جی بتا سکتے ہیں یا ان کے آنکھیں بند کر کے جو عقیدت مندر ان کے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اسے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ یہ تب کیا ہے اس پروہید کا جو انہوں نے ارث لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے اتپتی کے سمجھ سے پہلے پرمانو آدھی سرشتی کے داروں کرنے والے یعنی آرے سمجھ جی عقیدہ یہ پہلے سے سمجھ لیں وہ پورا عقیدہ انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے اسے کہہ دیا یہ پروہید ہے آرے سمجھ جی عقیدہ جان لیجئے عقیدہ یہ ہے پیدائش کے سلسلے میں کہ خدا نے کچھ کچھ پیدا نہیں کیا پیدا کر بھی نہیں سکتا وہ اتنیہ کہ کچھ نہیں تھا اس سے کچھ ہو جائے ایسا ممکن نہیں وہ خدا بھی نہیں کر سکتا اسے ان کی دبان میں کہتے ہیں اسد سے سد کی اتپتی نہیں ہو سکتی غیر موجود سے موجود نہیں ہو سکتا تو یہ فلطفے میں بہت بحث چلی ہے یہ اس کے اوپر ان کے اندر بھی آئی ہے اپنیشدوں میں بہت آئی ہے انہوں نے اس مسلک کو لیا ہے اور انہی کے ہاں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ نہیں سے ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہے خدا یہ دیکھیں پھر یہ جو سرشتی ہے یہ سوقش موستہ میں چلی جاتی ہے بہت لمبے سمجھ کے بعد یعنی لطیف حالت میں چلی جاتی ہے سٹل اسٹیٹ میں جسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا وہ اسے خدا کے پاس پھر خدا پھر اسے پھیلاتا ہے اور یہ سلطلہ چلتا رہتا ہے پھر ایک دن وہ ختم ہوتی ہے بہت لمبے عرصے کے بعد پھر بہت لمبے عرصے کے بعد پھر وہ واپس اسی عوستہ میں چلی جاتی ہے ختم ہو کے چھن بھن ہو کر اور سوقش موستہ میں تو خالی وہ ظاہر ہوتا ہے کچھ اور پھر اس کے بعد ایسی حالت پر چلا جاتا ہے کہ جسے سوقش موستہ کہتے ہیں سٹل اسٹیٹ لطیف حالت میں خدا یہ کرتا ہے کہ وہ وہاں سے پھیلاتا ہے اب ظاہر ہو جائے اب لوگوں کو محسوس ہونے لگے وہاں سے سوقش موستہ سے یا لطیف حالت سے وہ کسیف حالت میں آ جائے تو اب یہ پورا عقیدہ انہوں نے یہاں پر لکھ دیا اس لفظ کے آگے کہ تقریق سے اتپتی کے سمیہ سے پہلے تقریق کے وقت سے پہلے کریشن سے پہلے جب ابھی نہیں ہوئیتے کریشن انہوں نے اسی کو کہا ہے کریشن کا مطلب کچھ نیا ہو جانا نہیں بلکہ جو ظاہر نہیں تھا اس سے ظاہر ظہور میں آ جانا اسے یہ کریشن کہتے ہیں یا اسے یہ تقریق کہتے ہیں تو اس سے پہلے ایٹم وغیرہ اب یہ لفظ اس دوانے کی جتنی سائنس تھی وہ جگہ جگہ انہوں نے ڈالی ہے سومی دینجین جو کچھ بھی ان کو معلوم تھے الفاظ سے ان کو تو سائنس کی نالیج نہیں تھی ہنڈیڈ پرسنٹ یہ بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اس دور کی سائنس کے ادبار سے بھی بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں جو انہوں نے استعمال کی ہے اور اسے صرف سائنس کے جاننے والے ہی اس بلنڈرز کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ سمجھ ہی کیا سکتے ہیں وہ تو ہستے ہیں کہ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں بچکانہ باتیں ہیں سائنس کے نام پر تو اس کو سائنٹیفک ثابت کرنے کے لیے یہ تو سارے بہت سے گرنتوں والے کرتے ہیں کس کی ایفرٹ صحیح ہے کس کی غلط ہے اس کی ابھی بات نہیں کر رہا کہ کہاں سچ مچ ایسا ہے کہاں نہیں ہے میں اس کی بات بھی نہیں کر رہا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اس کا کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کرے تو وہ مطلب سائنس کے حساب سے تو ایکیوریٹ ہونا انہوں نے جگہ جگہ جو ہے جتنا ان کو معلوم تھا وہ چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں پھر وہ پھر بڑی ایسی ہو گئی ہیں جسے ہم یہ کہا جائے کہ ہیومرس یا مدہ کا خیز ہو گئی ہیں ہاں سیاسپل جگہ بہت زیادہ تر جگہوں پر اب یہ لگ ایٹم بھی آ گیا یہاں پر کہ ایٹم وغیرہ مخلوق کو دھارن کرنے والے یا اپنانے والے اب یہ کیسے پروہیت کا ٹرانسلیشن یہ کیسے ہوا یہ نہیں معلوم یہ نہیں کہا جاتا تھا صرف اتنا سا میں اور کہتوں دیکھیں میں یہ پورا بہت دفعہ بھی ذکر آ جائے گا ان کا اس لیے کہ وید کا انواد یا بھاش اگر کوئی لوگ کمپیر کرنا چاہے بہت سے اس سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا کرے کہ سوامی جی والا نہ لے ساتھ میں اسے بھی لینا ہوا ساتھ میں اس لیے کہ ایویلی بھی لے اور ایک ایک لفظ انہوں نے اپنا الگ الگ اس کے اندر ترجمہ اس کے لیے آئے یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے بہت سے اسے کوئی نہ ایکسٹیپ کریں اور چھوڑ دیں لو تو نام آنا ضروری ہے اور اس لیے پھر اتنے کومنٹس آ جانے ضروری ہیں جو میں کر رہا ہوں میں کوئی بائز نہیں ہوں یہ نہیں ہے کہ میں یہ درس کوئی ان کے خلاف جا رہا ہے آرہ ساماج کیا ہے سوامی جی کے سوامی جی کی بہت سے صفات کا بہت سے گنوں کا میں بہت احترام کرتا ہوں بعض جگہ مثالیں دیتا ہوں لوگوں کو جو اچھی چیزیں ہیں اس کی تعریف ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ یہاں چونکہ اب یہ آگے بھی آئے گا آپ خود دیکھ لیں گے ایک ہی اس کے اندر مندر کے اندر کتنی جگہ اس پر میں آپ کو اپنی بات نہیں کہتے ہوئے کومنٹ دکھاؤں میں ڈھونڈ رہا تھا سرچ کر رہا تھا گوگل کے اوپر کہ یہ ویدوں کے پرانے اور ترجمے کون سے ہیں انچینڈ اور اچھے کون سے ہیں زیادہ آثنٹک کون سے ہیں اس میں مجھے ایک ملا یہ اور یہ میں نے بہت سی چیزیں ملی یہ میں نے اس لیے لیا صرف کہ ان کا اس لیے لیا کہ فار میں بھی ہیں اگینسٹ میں بھی ہیں لیکن یہ اس لیے لیا میں نے کہ یہ نالیجیبل محسوس ہوئے جو کچھ بھی انہوں نے لکھا یہ چھوٹا تھا پیرگراف ہے لمبی پوسٹ ہے وہ کورا پر وہ لمبی پوسٹ ہے کورا کے اوپر اور یہ انہوں نے کم از کم تین چار نام ایسے لیے ہیں ترجموں کے جنہیں میں نہیں جانتا پھر یہ مجھے بہت نالیجیبل آدمی محسوس ہوئے اور پھر اس میں سے ایک انہوں نے ریکمینٹ کیا کہ یہ ہے سب سے آدھا صحیح ترجمہ وہ سب جو ہیں وہ پاسچاہتے ہیں یعنی وہ سب جو ہیں وہ اورنٹیلسٹ ہیں ویسٹرن کنٹریز والے یہاں کے تو ٹرانسلیشنز ہوئی بات انہوں نے کہا سب سے ایکوریٹ تو یہ ہے ان کی نظر میں جو انہوں نے بتایا ہے تو اس میں آرے سماجی اس کے اوپر جو کچھ انہوں نے لکھا وہ اس کا ایک پیراغراف میں آپ کے سامنے یا لائے ہوں صرف ایک لیے کہ میں نہیں کہہ رہا سب یہی کہتے ہیں دوسرے اچھا سب یہی کہتے ہیں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں باقی سب کا غلط صرف یہی صحیح آرے سماجی کہتے ہیں صرف سوامی دیانان بھاش ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں سب نے ارث کا انرث کیا ہے اور باقی سب اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بالکل ہی اس کا کچھ کا کچھ بنا دیا ہے اور ریڈ لگا دی ہے اور جانبوچ کر سب انہوں نے غلط کر دیا ہے تو بہرحال یہ ایک کومنٹ میں آپ کو بٹ آرے سماجی ٹرانسلیشن کمس گوڑڈ نوز بھیر آرے سماجی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کہاں سے آ جاتا ہے پتہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے بس you cannot know what word means what or where آپ کو پتے نہیں آپ یہ کبھی جانے نہیں سکتے کس لسکے اصلی مانے کیا ہے اور کیا ہے اور کہاں سے آگئے you don't understand anything from it آپ کے اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جو کچھ وہ لکھیں گے you might get 8th standard science آپ کو 8th class کے standard کی science مل سکتی ہے ان کے اس کے اندر ترجموں کے اندر 5th standard social studies 5th class کی social studies اس لیول کی مل جائے گی some basic ethics کچھ اخلاقیات جو بنیادی ہیں and all but never ever anything of what ویداز actually have لیکن سچ مچ وید میں کیا ہے یہ تو ملی نہیں سکتا ہے جب ان کا لیں گے آپ you don't even get a clue of what ویداز آر یہ تک نہیں سمجھا تھا کہ وید کیا ہیں it is thoroughly intellectually dishonest manipulative and highly cringe worthy بلکل یہ بے ایمانی کی گئی اس کے اندر ترجمہ کرنے میں ساف ساف manipulative اس کے اندر بڑے manipulation تحریف بہت زیادہ ہے کھیچا تانی کر کے اور بہت highly cringe worthy یعنی جسے یعنی جسے کیا کہ cringe وردی جسے مطلب بڑی وہ ہو کچھ کچھ چارٹ سی آئے تو یہ اس طرح کی چیز یہ میں نے اس لئے رکھا میں پھر دوبارہ کہہ دوں کہ آپ کے دہنوں میں یہ نہیں ڈالنا مجھے لیکن میں لیتا ہوں بہت سے سوامی دہرن سے میں نے بہت بہت سمجھا ہے وید کو سمجھنے میں اس لئے کہ کوئی برٹ کہیں نہیں مل رہا ہوتا تو بہت سے پھر ان سے لیتے ہیں اور میں اور کہیں سے نہیں ملتا تو یہاں سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ یہ تو ہر ایک سمجھ لے گا سوائے جو اندے قدمت ان کے علاوہ وہ تو ان کے علاوہ ہر ایک یہ کہے گا بلکل نیوٹرل آدمی ہر ایک یہ کہے گا جیسے یہ یہ بھی دکھایا آپ کو کہ پروہیت کا ترجمہ کیا ہے اتپتی کے سمجھ سے پہلے پرمانو آدھی سریشتی کے دھاروں کرنے والے دہ بیرر آف ایٹم ایٹسیٹرہ کریشن بیفور دہ ٹائم آف کریشن خیر اگلا ورڈ ہے یگیس سے یہ اس سے جو لگتا ہے بات کو اس کے معنی ہوتے ہیں جب کسی ورڈ میں لگتا ہے کسی ناؤن کے اندر اس کے معنی ہوتے ہیں کا کی کے اس کے لئے تو یگ کا یا یگ کی یا یگی کے یگ کا translation انہوں نے کیا ہے sacrifice انگلیش میں جگہ جگہ sacrifice کا translation کیا جاتا ہے ات لئے کہ یگ کے لئے کوئی ورڈ پھر کسی اور لینگویج میں نہیں ہے اب کچھ translate کرتے ہیں تو مذہبی بہت سی اسطلاح ایتی ہوتی ہیں جس کا original language کے بعد دوسری languages میں اس کا equivalent نہیں ملتا تو یگی کا translation کسی دوسری language میں نہیں ہے sacrifice کرتے ہیں sacrifice تو چھوڑیے انگلیش کا اردو میں قربانی تو قربانی کا بھی مطلب وہ نہیں ہے جو آپ بولتے ہیں جس معنی قربانی ہے قرب سے جس سے اللہ کا قرب حاصل کوئی ایسا پروگرام کوئی ایسا اجتماعی منسق جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو تو یگ میں اجتماعیت بھی ضرور ہے اور کوئی ایسا right رائٹ کوئی ایسا right وہ ایسا کوئی منسق جس کے اندر اللہ سے قرب حاصل تو یہ قربانی لفظ کا بھی مطلب یہی ہے انگلی شک میں سیکریفائز ذرا سے مختلف بات ہو گئی تو بہرحال انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے یگ گکہ آف سیکریفائز اجتماعی نظرانہ پیش کرنا یوں کر لیں میں نے اردو میں جیسے کیا ہے کہ خدا کے قرب کے لیے اجتماعی نظرانہ کرنا اب اس میں پہلے تو جانور ہوا کرتے تھے بڑی سختی تھے یہ لوگ بنا کرتے ہیں نہیں ہرگز نہیں ہوتے تو جھوٹ ہے اور جانے دیں ہم اس بحث میں نہیں پڑ رہے آج بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ غلط ہوتے ہیں یہ انہوں نے بگاڑ لیا ہے ویدک کال میں نہیں ہوتے تھے تو اسے ہم چھوڑیں لیکن یہ کہ اور دوسری آہوتیاں جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پروگرام یگ کا جیسے کانسپٹ آپ سمجھ لیے جیسے ہجے وہ یگ ہے ان کے اسطلاع کے حساب سے جو ان کے اس کے معنی ہے تو یا یہ کہ بڑے لیول پہ وہاں پر قربانیاں اور بھی ہیں اور اللہ کے قرب کی اور بھی چیزیں ہیں تو یگ کہ یہ مطلب ہے یہ آف لگا دیا انگلیزی کے اندر اس لیے کہ اردو میں کا کی کہ انہوں نے آف مائی آبلیشن کیا آبلیشن اسی کو کہتے آہوتی کو انہوں نے اس کو آف مائی آبلیشن کر دیا انگری سامونی میں میرے نظروں یا قربانی کو بطلہ بے کی ہے تھوڑا سا لفت بدلا ہے اصل میں سیکریفائز ورڈ کے مقابل میں یہ بیٹر ہے اور ساتھ والے کر نے یگ کے انہوں نے دو ٹرانسلیشن دیا انہوں نے کہا اسے ہم سماج کا سنگٹن بھی یہاں پر لے سکتے ہیں سماج کے سنگٹن کے یہ ساتھ والے کر نے لیا سماج کی تنظیم کے یہ تجمعہ بھی لیا یعنی یگ سماج کی تنظیم بھی ایک طرح یگ ہوا یہ کہہ رہے ہیں اب یہ تو کیسے ہوگا یہ پھر ہر کام اچھا یگ ہو جائے گا بہرحال پنڈی شرام شرمہ انہوں نے یگ سیدھ سیدھ ترجمہ ہے انہوں نے سوامی دیان نے کہا انہوں کے دیکھ لی سب میں کام یعنی یگ کا مطلب ہے ویدوانوں کا صدکار اور صحبت اور مہیمہ یہ یگ کا مطلب ہے اب انہوں نے لیا ہے کہ کہ اس مطلب کو لیا یہ نہیں کہ یہ لیا ہے جو اسے میں یہ کہہ تھا وہ خوب استعمال کیا انہوں نے لیکن یہاں پر یہ لیا اگلا ویڈے دیو دیو جس کے اندر کچھ انسانوں سے اوپر کی کچھ فرشتوں جیسی صفات ہوں غیر برہی ہوں یا خدا کے صفات کارکس دیو لفظ خدا کے لیے بھی استعمال ہوا جگہ جگہ یہ یہ جیسے اللہ یا خدا اور یہ انگریز صاحب انہیں نے بھی اس کو کیپٹل جی سے گوڈ لکھائے اور ان کا ساتھ ولے کرنے لکھائے پرکاش پھیلانے والا کتی چیز کو پبلش کرنے والا پھیلانے والا سنچالک بھی لکھائے اس کا دیو کا مطلب اور منتظم اور یہ دیوتا اصل میں اسی سے نکلائی ہے پنڈی شیام شرم نے لیا دیو لفظ کہ وہ جو دیتا ہے جو آتا کرتا ہے انودان دینے والا یا آتا کرنے والا اور پھر سوامی دینے تتہا سب پدارتوں کے پکاش کرنے والے اور پکاش کرنے والے پھلانے والے ریت می جم انہوں نے لکھا منسٹر منسٹر یہ نہیں سیاسی نہیں پولٹیکل منسٹر نہیں راجنیتی والے نہیں یہ ان کی کرشن ٹرمنالوجی ان کو منسٹر کہتے ہیں جو مختلف مذہبی جو کام انجام دیتے کہ ان کی منسٹری یعنی یوں سواج لے مذہبی پیشوا دھارمی کا گوا اور انہوں نے اس کا پھر دیکھئے انہوں نے اس کا کیا پیغام پہنچانے والا پیغام بر پھر ساتھ ویلکر نے کیا ہے یہ صحیح اصل ترجمہ ہے رتمجم کا رتم کے انسار یق کرنے والے رتم یعنی موسم اور موسم سے مطلب اصل میں مراد یہ ہے کہ ہر دور اور زمانے کے ادبار سے جو یق ہو وہ صحیح انجام دینے والے یق کرنے والے یہ صحیح اس کا ایکوریٹ لفظ کے حساب سے ترجمہ ہے پھر فشیرام شرمہ نے بھی وحی کیا سمایہ نکول یق کا سپادت کرنے والے یہ اصل صحیح ترجمہ ہے یہ پھر عزقہ سوامی جی کا مختلف ہر ایک سے ہو بہت سمایج جی نے کبھی میں کہا تھا تو چیلنج کی میں نے کہا منتر بھیج دیجے وید میں کہا ہے وید کے اندر منتر بھیج دیجے مجھے کہاں پر ہے وید کے اندر آوہ گون یہ پونر جن بھیجے لوگوں نے پھر میں نے کہا کسے چھوڑ دیجے آپ سوامی انہوں نے وہ نہیں ہے وہ تو انہوں نے بنا دی ہیں ہمارے سوامیجی نے اور ایسے ہی پھر کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا مطلب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا اور ہو گیا وہ تو صاف صاف کہتے ہیں لیکن یہ ترجمہ اندر انہوں نے اس کو اپنے حساب سے جیسا بھی کیا اپنی فلسفی کے حساب سے تو اب اس فلسفی کو یہ اس لفظ کے ترجمہ بھی جگہ جگہ لارہے ہیں اس پورے مندر میں دو جگہ آ چکی اب یہ کہ بار 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 اتپتی کے سمیں اس تھول سرشتی کے رچنے والے اور تحت یہ پھر دوسرا ترجمہ لے ریتی ریتی اپاس نہ کر نہیں ہو کہ صحی والا بھی لے لیا پھر ساتھ میں ایک وہ بھی دے دیا کہ یہ بھی اس کا ترجمہ ہے جو کہیں سے نہیں ہوتا دکھائے جنہوں نے اس کو صحیح کیا تو ہوتالات بدل کے یہ کیا انگیرہ مرین نے دیووں کو یہ شاید یہ ہو اس لئے کہ کئی لوگوں نے لیا دیووں کا آہوان کرنے والے ان کو آواز دینے والے بختلف شکتیوں کو اور انہوں نے بھی لیا اپنیش شام شرمہ نے اور ہمارے دینے تدہ گرن کرنے والے یہ عرض سماجی بھاش سوام جینند کا رتن دھاتم یہ آخری لفظ منطر کا بے پناہ اتھیاد دھنوان بے پناہ دولت والا انہوں نے پروسپاریٹی لکھائے خوشحالی انگریس سمونی نے رتن دھاتم یہ صحیح ترجمہ رتن موٹی کو کہتے لال اور جواہر کو کہتے جیول رتن دھاتم رتنوں کو دھارن کرنے والا تو رتنوں کو دھارن کرنا رتن جائے وہ ہو گئی یعنی خالی یہ پھر ستھول یا ایک طریقے کی استعارہ ہو گیا اچھی صفات ان کو اپنانے والا تو اصل میں اسے کہ یہ رتن تو یہ ہے اس کا خالی سے مختلف جواہرات نہیں پھر یہ پنڈی شرام شرمہ یا جکوں کو یعنی یگ کرنے والوں کو رتنوں سے بھوشت کرنے والے اچھا پھر یہ سوامی دین نکیہ نشچے کر کے رتنوں کے دھارن کرنے والے اب رتنوں کے دھارن کرنے والے کر دیتے ٹھیک تھا لیکن اب یہ جو اتنا آگے پیچھے کیا ہے بس یہ چیز جو ہے اس کو بلکل ویگ کر دیتی کہ کچھ بھی سمجھ بنائے کا کیا ہے بہرحال یہ ہو گیا تو اس کا اب یہاں سے ایک اہم بات اگنی کے بارے میں پھر میں فل ترجمہ اس کا رکھتا ہوں من رکھا اس میں ہوتا یہ ہے اس کے آگے ایک بندی لگاتے اوپر ایسی آواز دیتی اگنیم کئی بندی لگاتے ہیں کئی ماں کے اوپر ہلند ہوتا ہے ہلند لگنا ضروری ہے اگر سنسکرط میں ہلند نہ لگے تو اسے بیم دبر ماں پڑھیں گے اس کے اوپر جزم یا ساکن نہیں پڑھیں گے تو یہ ہلند لگتا ہے اگنیم یعنی اب یہ جو ہے یہ لکھنے میں کرتے ہیں اس کا خیال رکھئے گا یعنی پڑھ سب ایسی لیں گے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے چاہے جہاں بندی لگا دیں گے چاہے جہاں آپ ماں کے ساتھ ہلند کر دیں گے سب ایک بیچ میں جتنے آتے اس میں اوپر بندی لگاتے وہاں ماں نہیں لکھا جاتا یہ اس میں سب میں آپ ایسے جتنے بھی رتن دھاتم آپ پیچھے گزریں پرو ہتم اس میں سب میں ماں پہ میں نے حالت لگایا مالک کر اور جب فل منتر آئے گا تو حالت نہیں لگا اس لئے کے بیچ میں آئے وہاں اوپر بندی ہے تو سب سے اول اب یہ تو ہو چکی اس کی بتا چکا میں دو لوگوں نے یہ مانے بھی لئے سب سے اول سب سے پہلا سب سے آگے سب سے آگے کون کون ہوتا ہے امام بھی وہ الامام جو سب کا امام ہو سب سے پہلا خدا بھی ہو سکتا ہے اور بھی پہلے ہو سکتے ہیں پہلا انسان جو زمین پر آیا وہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اور ان معنوں میں ہوا ہے استعمال یہ پھر لمبی تفصیل ہے کہا گیا ہے ساتھ ولیکر نے اگنی ترانسلیشن کے اندر اول بسیقلی یہ تین ہیں پہلی چیز تو پرمیشور خدا اللہ سب سے پہلا پھر اس نے سب سے پہلی تخلیق بھی اول ہے اور سب سے پہلا انسان جو زمین پر آیا وہ بھی اول ہے پہلا انسان دیکھیں وید کے اندر جو استعمال ہوئی یہ تین چیز ہیں اور دوسرے ان کے سپورٹنگ جو گرنٹ ان سے لی ہے یہ کوشتکی جو ہے یہ اپنشد ہے کوش اس کا لکھاوا ہے اس کا ریفرنس یہ ہے برہم وہ اگنی برہم جو ہے وہ اگنی ہے اگنی خدا پھر یہ شت پس برہمان کا ہے یہ دونوں نیچے والے آت میں وہ اگنی آت میں وہ اگنی آت ما اگنی ہے اور پھر آخری یہ پرش اگنی پرش اگنی ہے اب یہ اگنی یہ خود یہ دیکھیں تین طرح سے ان کے بہت سے گرنتوں میں ہو رہا ہے انسان بھی روح بھی اور خدا بھی ان تینوں اس کے اندر آ رہا ہے ایک وید کا منطر دیکھ لی جی درہ اور اس منطر کو میں نے اس لیے لیا ہے جس میں خدا کے معنوں میں یہ استعمال ہوا اور اس کو اس لی لیا کہ یہ منطر آپ کی نظر پر رہنا چاہیے کم سے کم حوالہ یاد ہو آخری درجہ کو اس کا چھوٹا سا حصہ تو یاد ہو آپ کو اس لیے بہت لوگوں کو غیر مسلم ہمارے ہندو بھائیوں میں سے بہت بڑی تعداد جو تھوڑے بہت بھی کچھ گیان جو کہلاتا ہے جن کا موڈرن علم والے بھی ان کو سب کچھ یاد ہوتا ہے یہ سیکنڈ لائن کا ایک سزمیترہ بہت دھا ودنتی اس کے اندر آیا ہے یہ اس کی بیسک ایکسپلینیشن ہے باقی اس کی تفصیل ہے اس کا پہلے منجل کا سکت نمبر ون سکسٹی فور اور اس کا منطر نمبر فوٹی سیکس یہ تو آپ یاد اگر پورا نہ کر سکیں تو اتنا ضرور اس لئے کہ یہ ایک کو یاد ہوتا ہے ان کے بڑے غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد ہو بلکل بے پڑے لکھوں کو چھوڑ کر تو پھر یہ کہ آپ کے بھی اگر ہو تو اس میں آپ آؤٹ آف ٹچ نہیں محسوس کریں گے اپنے آپ کو ایک سذی پرا وہدہ وزنتی تو یہ تو ضرور اتنا سا پارٹ یاد کر لیں اب یہ اس میں کہا گیا منطر کے اندر وہ اندر مطر ورون اور اگنی کہتے ہیں اندر جب مرکب ٹوٹا ہے دو ورس میں بریک ہوا وہاں کیا تبدیلی آ جائے گی یہ اندر یہ تو ہے اندرم دیکھیں بندیاں لگی ہوئیں اور آخر میں گر اتنا یہ حضنت لگا ہوئے نا کے اوپر اندر مطر ورون اب یہ ورون اگر الگ اس کو توڑتے یہ ماں تک اور جب اسے اگنی کے ساتھ ملا ہے تو آگ آئی ہوگیا ماں پہ زبر آگ اور اس کے آگ یہ بھی دوسرا ورڈ اسی ملا آہو آہو معنی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سب کو ملا کے ایک ورڈ بنا دیا یہ اس کے اندر چار ورڈ چار الگ جگہ پہ بریک جا سکتا ہے دیو آ چکا ہے کہ دیوائن سلام انہیں وہ سپڑھنا سندر پنک والے بھی کہتے خوبصورت اس کو بھی کہ سکتے ہم کے جو بہت اس معنی میں لیا گیا ہے پرورش کرنے والا اب یہ گر اتبان یہ بہت سے دیوی دیوتا جو یہاں سے دیوی دیوتا سمجھے جاتے ہیں یہ منطر بتاتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا وں کے نام بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ ویدوں میں آئے ان میں سے بہت سو کے نام یہاں پر لے لئے گئے یہ سب اس ایک کے نام اس ایک کے سفاتی نام واصل میں وہ ایک ہی ہے اس لحاظ سے بھی یہ منطر رہے ہیں توحید کی بات میں کسی ہائر لیبل کے ڈسکشن کے لئے ایکم سد وپرا اب یہ بھی دو لفظوں کا ست تعدہ سے بدل جاتا ہے جب ملتا ہے سد وپرا کہتے ہیں بہت سکولرز گیان رکھنے والے میداوی یعنی اکردانش والے ودنتی یہ بھی دو لفظ مل کے بنایا اور اسے اگنی کہتے ہیں اسے یم کہتے ہیں اسے ماترشوہ کہتے ہیں آہو کے معنی پھر وہی آتا ہے کہتے ہیں تو یہ بھی ایک جگہ نمہ آہو ماترشوہ نمہ آہو تو یہ یہ اتنے بہت سے لفظ جو ہیں یہ میں نے اس کو جلدی والوں کو جو ہندی جانتے ہیں کم از کم یا سنسکت کے ہلکی پھل کسی ایسی ٹچ کہیں کچھ دیکھا ہے ان کی سب میں آگے ہوں گی جو میں تیزی سے گدرا دوں بہرحال آپ ترجمہ باقی لوگ اس کا دیکھ لیں کہ وہ اندر مطر ورون اور اگنی اسے کہتے ہیں وہی پالن پوشن کرنے والا جو ہے گروتمان ہے وہی ایک ست ہے یعنی حق ہے علوالالباب علم والی خالی نہیں علم و دانش والے وپرا علوالالباب میں نے یہ قرآن دیوتا ہیں وید میں 33 دیوتاوں کے نام کہا جاتا ہے 33 میں سے بہت سے نام انہوں نے یہاں پہ لی ایک اور منتر ہے جس کے اندر بہت سے نام یہ سب اسی ایک کے نام جیسے آپ خالق کہیں جیسے آپ رازق کہیں جیسے آپ رہی کہیں جیسے آپ ممید کہیں جیسے آپ مالک کہیں تو اس سے مسلمانوں میں کوئی نہیں سمجھتا کہ الگ الگ کے نام اس ایک کے سپاتی نام کوئی نہیں سمجھتا کسی اور کے نام لیے جا رہے تو وہ شکل جو ہے وہ یہاں پہ رہے اس کا میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ یہ واضح طور پر خدا کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ لفظ اگنی آیا ہے یہ واضح طور پر دو جگہ آیا ہے یہ خدا کو کہا جا رہا ہے اچھا تو اس میں یہ دوسرا دیکھ لیجئے دوسرا جو ہے یہ سنسکرط میں ایک طریقہ کرتے ہیں تو پھر کوئی سے دو لفظ کہیں سے بھی اب کوئی سے تو نہیں لیکن لیے جا سکتے ہیں ایک شروع کا لیا ایک بیچ کا کوئی لے لیا یہ دونوں مل کے ایک لفظ بنے ترجمہ ایسے ہوگا وہ آیا ٹوٹ کر بعد میں تو اسی ترتیب سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی دو ورڈز کو جیسے یہاں پر یہ سب سے پہلا ورڈ ہے نہیں اور سیکنڈ لائن دوسرا ورڈ ہے دھی مہی دھی مہی آپ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہاں پر آیا ہے ذہن میں کسی کے گائیتری منتر میں آیا ہے تو یہ دونوں ایک میں ملا کر ٹرانسلیشن ہوگا نی دھی مہی نی ادھر سے ادھر جوڑ کر ہوگا یہ اس کو ہم نے آپ ٹرانسلیشن دیکھ لیے پہلے کہ ہم جو دیو منو ہیں ان پر دھیان کے اندھر کریں دھی مہی نی دھی مہی ان میں دھیان کے اندھر کریں نی لگتا ہے اس سے پہلے کسی کے بعد چیز کے معنی ہوتے ہیں انڈر میں میں انسائیڈ نی دھی مہی اس میں دھیان لگائیں اے اگنی تم یہ توا جو ہے اس لفظ کے مطلب ہے تم اگنی آگے آیا ہے یہ اس کے اندھر اے اگنی تم یگی کے سبب ہو یگی کے سادھنم اس کے بعد آیا اگنے اگنے کے مطلب اے اگنی یہ اے جو لگا ہوا ہے اے اگنی تم یگی کے سادھن ہو الہی قوتوں کو دعوت دینے والے زمانے اور وقت کے مطابق یگی کو انجام دینے والے یہ ہوتارم رتوی جم یہ تو آئی چکا ہے پہلے بنتر کے اندر تو یہ ہوتارم رتوی جم یہ دو الفاظ اب یہ ہے اس کے اندر دو ورڈز ہیں جو درا سے ڈسپیوٹڈ یعنی میں نے ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں دو ورڈ ہیں جو ہمارے یہاں کر انڈین جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہیں میں ان دو ورڈز کو لے لیتا ہوں خالی ویسے تو آپ نے دیکھ لیا تم انجام دینے والے ہو اور تم آخر میں ہے دوتم دوت ہو اب دوت آپ جانتے ہیں نا دوت بنے پیغام لے جانے والا پیغام لے جانے والا پیغامبر دوت ورڈ جو ہے وہ رسول کے لیے پیغام لے جانے والا اگنی جو ہے کہا کہ اگنی تم جو ہے یہ سب دوسری صفات بتائیں اور رسول ہو تم یا ریسیف کرنا اور دوسروں کو دینا تو یہاں پر رسول کہا دوت اب ہمارے جو یہاں پر لوگ یہاں کے انڈین جو ٹرانسلیٹرز انہوں نے اس دوت لفظ کے ساتھ میں ان کی نہیں آیا سمجھ بھی کہ یہ دوت لفظ کا اسے ہم آگے میں دکھاؤں گا لیکن یہ جتنے بھی انگلیش ٹرانسلیشن انہوں نے اس کو میسنجر لکھا ہے دوت کا ٹرانسلیشن رسول کا ٹرانسلیشن آپ کہیں لکھا دیکھیں میسنجر لکھا دیکھیں گے انگلیش کے اندر ہمیشہ انگلیش میں رسول لفظ رہی لکھا جاتا ہے ہمیشہ آپ کو میسنجر ملے گا نبی کا پروفٹ اور رسول کا میسنجر پیغام لے جانے والا یا پیغام پہنچانے والا یا پیغام کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ ڈیلیور کرنے والا اس میں دو ورڈز میں نے آپ کو بتایا ایسے ہیں اس ترتیب سے چینج کیا ہے میں نے اسے منو وط یہ ہو گیا اوپر دیکھئے کہ اوپر اوریجنل ہے یہ نیچے ٹرانسلیشن ایسے کیا ہے جو میں نے کیا ہے اس میں اصل میں دوسروں نے بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے فرق اتنا ہے یہ منو اور وط کو میں نے الگ لگ کیا ہے یہ منوش وط ویو دوسری لائن میں سیکنڈ لائن میں پہلا ورڈ یہ تین الفاظ ہیں منوش منو اس کو جو اور وط وط دا ہو گیا ہے اور دیو یہ تین جو ہیں یہ میں نے الگ لگ کی ایک تو اس کے اوپر ابھی میں رکھتا ہوں آگے منو وط اور یہ پھر آگے جا کے یہ اس میں جب ملاتے ہیں تو یہ شاہ بن جاتا ہے یہ منو وط کا منوش وط اور ایک اس کے اندر جو دوسرا ویڈ ہے دوت یہ بس اس پہ اختلاف ہے ان دو پر باقی تو سب نے ایسے ہی کیا ہے اور اس اختلاف سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے انہوں نے گریفٹ نے کیا دیکھیں تین ہیں تینوں نے ایک ہی تجمعہ کیا منو کی طرح like منو as منو ویلسن سمیت میں نے ویلسن کو بھی لے لیایا تو جتنے translators ہیں جو orientalist نے سب نے یہ کیا انگلیش translators نے ہندی والوں نے نہیں کیا انہوں نے منو کا منوش کہا ہے اب منو لفظ کو منوش کا ترجمہ منوش بھی کر سکتے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کر سکتے ہوں گے شریعہ شرمہ نے کہا منوش کی باتیں ان تینوں نے یہ کیا ہے سوامی دیانے نے اتنا اور بڑھا دیا یہ تو بڑھ نہیں ہے کچھ نہ کچھ یہا مننشل منوش کے سمان یہ مننشل اور بڑھا دیا ورنہ وہی منوش کے سمان منوشوں کی طرح منوشوں کی باتیں اب یہ انگلیش translators اس میں یہ فرق ہے یہ ترجمہ ہو رہا ہے یہ منوش ود کا منو ود اس کو ملا کے بنا ہے یہ منو کی طرح اب منو کی تفصیل آپ لوگ آپ میں سے اکثریت جانتے ہیں منو حضرت نو علیہ السلام اب یہ ان کا نام اس کے اندر آیا ہے یہ ان کی طرح اے اگنی ہم تمہیں بھی قبول کرتے ہیں جیسے انہیں قبول کیا تھا رسول کے حیثیت سے اب یہ دیکھئے دوسرا لفظ یہ ہے دوتم اس کا تینوں نے میسنجر کیا ہیں گے انگلیش والوں نے انہوں نے بھی دوت کیایا اب یہاں چوتھے آگئے انہوں نے بھی ساتھ ولے کرنے پنڈی شام شرما سے مس ہو گیا یہاں پر دوسری جگہ پہ دوت کا ترجمہ اور جگہ پہ بھی آیا دوت کیا ہے انہوں نے دوت کا دوت رکھا ہے یہاں پر یہ ویڈ ٹرانسلیشن میں سب مس ہو گیا ان کے کچھ نہیں ہے یہاں پر یہ اس ویڈ اور سوامی دیسن کے تو پھر آپ سنو لیجئے پریشنسنی ہے بدھی یکت پدارتوں کے دیشانتر میں پرابت کرنے والے الگ الگ دیشوں کے اندر پریشنسنی ہے بدھی یکت یہ ایک ٹرانسلیشن ہے کہیں دوسرا مطلب یہ ہے یہ بہت قابل ہے تعریف جس کے اندر بڑی عقل ہو دوت کا ترجمہ یہ ہے اب یہ اس کی کوئی جیسے ایمبیسڈریاں ہوتے ہیں دوت ان کی یہ دوت کی یہ ایک صفت تو ہو سکتی کہ عقل مند ہونا چاہیے لیکن ہم دوت کا ترجمہ عقل مند کر لیں یہ صحیح نہیں ہے یہ دوت کی ایک صفت ہے بہت سے صفات میں سے کسی بھی دوت کی چاہے وہ یہاں کے ایمبیسڈرز دنیا کے اب چونکہ یہاں پر یہ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں تو یہ تھے بھی کہ دیشانتر ایک دیش تھے دوسرے پدارتوں کو بے میسیج لے جانے والا پدارتوں کو ایک دیش تھے دوسرے دیش کے اندر کہیں ریسیب کرنے والا مختلف یہ بے جان چیزوں کو سبسٹینسز کو اب یہ انہوں نے دوت کا ترجمہ کیا سوامی جی نے بہرحال اس مندر کے اندر اب یہ دوسرا ہے رگوید ایک بارہ ایک اگنی دوتم پھر یہ اس لیے اس کا بھی یہ پہلے تین ورز یاد کر لیجے اگنی دوتم برنی میں ہیں باقی تو صفات ہیں ہوتارم آ چکا ہے ہوتارو پڑ ابھی وشوہ ویدسم وشوہ جانتے ہیں نا دنیا وید وید معنی علم جاننا وشوہ اس معنی بھی آتا ہے سب پر ہاوی سب کو کور کرتا ہوا تو ایسا علم جو بہت سب کو محیط ہو وشوہ ویدسم اس سے اس سے جو ہے وہ ہم اس کو جو یا یہ کے ڈیفرنٹ ڈیٹ اس میننگ میں لیتے ہیں یگیت سے یگ کا سوکرتم اچھے طریقے سے اس کو کرنے والا انجام دینے والا بہت بھلے طریقے سے یہ تو اور چیزیں یہ تو صفات ہیں لیکن اگنی دوتم ورنی محی یہ ہے اسے اتنے سے تین ورز یاد کر لیجے اگنی دوتم ورنی محی دیکھیں اگنی بندی لگی ہے دوتم بندی لگیا انڈ میں ویدسم بنا کے حلنٹ لگا ہے سوکرتم نیچے حلنٹ لگا ہے اگنی معلوم ہے آپ کو دوت ورنی محی معنی ہم چنتے ہیں ہم منتخب کرتے ہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہم سوکار کرتے ہیں ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ اگنی دوت ہیں اب یہ میں نے آپ کو اس مثال کے لائے ہوں کہ اگنی خدا کا آپ کو ایک مثال دے دی ایک منطر میں اب اگنی یہ کون ہے یہ اگنی کون ہے دوت جو دوت ہیں یہ ہے تقلیق اول جو اریجنل چیزوں کو ریسیف کیا اور اس کے بعد پھر آگے ڈیلیور کیا یہ تقلیق اول کے معنوں میں ہے بہرحال اگنی دوت ہم ورنی محی یہ ٹرانسلیشن الگ الگ ہیں مختلف سب نے یہی کیا انہوں نے ان چار نے ایک ہی کیا پنڈی شیام شرمہ سمیت پنڈی شیام شرمہ نے کیا اے اگنی دیو آپ کو ہم دیو دوت روپ میں سرکار کرتے ہیں اور دوت کا بھی دیو دوت لیا سیدھا سیدھا تھا پیغمبر ہو گیا یہاں کا کوئی پولیٹیکل دوت نہیں رہا ایمبیسڈر بھی نہیں بچا دیو دوت رسول تو انہوں نے تو سیدھا سکھ کو دیو بل برن لگایا ساتھ میں پنڈی شیام شرمان کہ ہم انہیں رسول قبول کرتے ہیں اور وی چوز اگنی از میسنجر وی چوز اگنی دو میسنجر وی سیلیکٹ اگنی دو میسنجر یہ دو مختلف ہیں ساتھ والے کر نے اس کو کیا اگنی کو ہم دوت نہیں انہوں نے بھی وہی کیا یہ سیم ہے اگنی کو ہم دوت کے روپ میں سکار کرتے ہیں اور سوامی جی کا پھر بدلی جاتا ہے ہر جگہ پدارتوں کو ایک دیش سے دوسرے دیش کو پرابط کرنے کرنے والے تیج سے چھن بھن کرنے والے بھوتک اگنی کو سویکار کرتے ہیں مادی آگ انہوں نے لے لی دوت کا مطلب مادی آگ بن گیا اس طریقے سے اگر کوئی کچھ بنائے تو کسی بھی ورڈ کا مطلب کچھ بھی لکھ سکتا ہے اگر ایسے تشریق اگر انداز کسی ورڈ کو ثابت کرنے کا یہ بن جائے جیسے یہاں پر ہے تو کسی ورڈ کی کچھ بھی مہنے لکھے جا سکتے ہیں جہاں جو دلچائق جو آپ کو دنیا کی اسی اور ڈکشنری کے اندر پھر کہیں نہیں ملیں گے اور پھر بہرحال ان کے اندے عقیدت من یہ کہتے ہیں کہ ان سے بس صرف وہی ایک ٹرانسلیشن ٹھیک ہے باقی سب نے انرٹھ کیا ہے اسے دیکھئے کہ یہ اگنی دو ہیں ایک اگنی اور دوسرے اگنی اگنی ناغنی سمیت دیتے ہیں اگنی سے اگنی پرجولت ہوتے ہیں اس کو ترجمہ کو ستھول آنگ بھی لے سکتے ہیں ایک آنگ سے دوسری آنگ جلتی ہے اور ایک علم سے یا ایک وڑے سے اس سے ہی دوسرا جو ہے ایک پہلے اگنی سے خدا سے تخلیق اول وجود میں آئی پہلی تخلیق وجود میں آئی یہ منطر اصل میں اس مانوں کے اندر ہے اور لگ بید ایک بارہ دو پہلا منڈل باروہ سو دوسرا دوسرا منطر جس کے اندر یہ وڑا آیا اگنیم اگنیم پرو پریم یہ پر آ چکا نا پریہ سب کے تو اس کا مطلب جو لوگ پریے ہو حووے واہک حووے واہم حووے واہک تو حووے کو یعنی یہ جو نظرانوں کو لے جانے والے یا پہنچانے والے اگنی کے اگنی ایک اگنی اس کے کوئی دوسری اگنی سب سے پہلا پھر تخلیق اول وشپتم حویم ابھی صدا حونت ٹرانسلیشن آگے لکھا ہے میں آگے چل رہا ہوں اگلے ورڈ پر ہمیں آ رہا ہوں پھر ہم اس پرد کی تھوڑی سے تشریعہ اور آج تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے لیکن اس منطر کو ہم ختم کر دیں پہلے منطر کو ای لے یہ لفظ جو ہے دیکھیں یہ لا کیسا بنا ہوئے یہ صرف سلسکرط کے اندر یہ لا نہیں ہے پڑھنے میں لا ہو رہا ہے اصل میں آپ اسے پرناؤنس نہیں کر سکتے آپ نہیں اور بڑی تعداد یہاں کی نہیں کر سکتی اسے پرناؤنس نہیں کر اس لیے کہ یہ ہندی میں آتے ہی نہیں ہے اس کی اکشن مارا کے اندر الفیویٹس میں مراتھی میں یہ لفظ ہے یہ کنڑ میں ہے ساؤتھ انڈیا کی کئی لینگویجز کے اندر ہے اور وہاں پر یہ دعا اور لا کے بیچ کی آواز دیتا ہے لیکن لا کے لیے لکھا جاتے ہیں جیسے زبان ہے کلڑا کی ملیالم وہ جو بادوالا لا ہے وہ یہ ہے لا نہیں ہے جیسے ہم ملیالم کہتے ہیں ملیارن یہ دعا اور لا کے بیچ کی آواز ہے اس کی صحیح پرناؤنس تو نہیں کر سکتے آپ آپ خان اللہ بول سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اب یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ مذاہب کی دنیا میں استعمال ہوتا رہا ہے اور جگہوں پر بھی ہیبریو کے اندر الوح الوحیم عبرانی زبان کے اندر الوح یا الوحیم یہ جو ہے یہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے الوحیم جمع ہے تو جمع کے ملے بہت سے خدا نہیں بلکہ جیسے کہتے ہیں عدب کے لیے جیسے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ وہاں پر نامیس ہے یہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے الوحیم وہاں پر عبرانی زبان کے اندر عربی میں الہ یہ ایک ہی مادہ چلا رہا ہے تو دنیا کی بہت سی مذہبی زبانوں کے اندر یہ مادہ چل رہا ہے الہ اور پھر الوحیم اور یہاں پر یہ ایل بہرحال یہاں پر ایل کا مطلب کیا ہے ایل کا مطلب ایلے ہم دور تعریف کرتے ہیں عزم بیان کرتے ہیں آ چکا ہے پہلے تشریح آ چکی لیکن میں لفظ یہ لا کو بتا رہا تھا آپ کو یہ اس کے میننگ آپ کو میں نے بتایا یہ لے چکے ہم خدا کے مانو اب اگنی میلے اگنی میلے پروہیتم بندرکو میں کنسولیڈیٹڈ ہے یگیت سے دیوام رتویجم ہوتارم رتل دھاتمم دیکھئے بندیاں دیکھئے پروہیتم پہ سنگل بندی ہے آخر رتویجم میں ماں پہ حلنت ہے ہوتارم پہ اوپر بندی ہے اس کو ہوتارم کو الگ کٹ کے لے کہ تو ماں بن جائے گا بندی ہٹ جائے گی اور اس پہ حلنت لگ جائے گا اس کو ایسے چینج کیا ہے یعنی ترجمہ کرنے کے لئے اگنی میلے پروہیتم ایسے یہ یگیت سے رتویجم یگیت سے اور رتویجم اس میں سے لیے دیوالک کر دیا ہے دیوام ہوتارم رتن دھاتمم کوئی خاص فرق نہیں ہے معمولی سا ہے بس اتنا سا اور اسے ویسے بھی کر سکتے تھے یگیت سے دیو اس میں سے اٹھا کے رتویجم اور پھر دیو بات کو رکھ لیا میں نے اب ٹرانسلیشن اس کا یہ ہوتا ہے ہم اگرنی پرمیشور کی اسططی کرتے ہیں جو سب کا ہتکاری ہت کرنے والا یہ بھی میں نے شورٹ کر دیا ہی کہ ہتکاری ہم نے لیا ساتھ ویلکر سے ویسے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کس ورڈ کا ہوتا ہے ہتکاری ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے سب کا ہت کرنے والا پروہیتم ہتکاری یہ ساتھ ویلکر سے لیا دینے والا دینے اور لینے والا یہ دینے والا دہن سمپتی باٹنے والا یہ جو آخری ہے دھن سمپتی باٹنے والا یہ یہ جو ہے یہ سر مونیر ویلیمز کی ڈکشنری سے لیا اب یہ ہو گیا اس کا ترجمہ پورا ہم اس خدا کی حمد کرتے ہیں سب کا محسن اجتماعی مناسق کو وقت پر انجام دینے کے قوانین کو عطا کرنے والا ہے اور دینے اور لینے والا ہے دولت کو تقسیم کرنے والا ہے اسے صرف اتنا اور دیکھتے چلیے آج دیر ہو گئی ہے لیکن یہ دردست ختم لیکن یہ ضروری تھا اسی کا یہ آرے سماجی بھاشتے کیوں ایک دو جو تو لیے لیکن ہم کیوں اتنا زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھیں نہیں سکتے کہ اس لفظ کو کیسے کیا ثابت کر دیا ہے اب یہ معلوم نہیں وہاں آپ کو نظر آرہا ہے نہیں آرہا ہے امیج میں نے چونکہ لی تھی اور اسے چھوٹا کر دیا تو اب یگیت سے ہم لوگ ویدوانوں کے ستکار سنگم مہیمہ اور کرم کے ہوت آرم دینے تتہ گھرن کرنے والے ٹھیک ہے اس پہ کوئی پوروہیتم اتپتی کے سمیے سے پہلے پرمانو آدھی سریشتی کے دھارن کرنے اور رتویجم بارم بار اتپتی کے سمیے میں اس تھول سریشتی کے رچنے والے تتہ رتو رتو میں اپاسنا کرنے والے رتن دھاتمم اور نشچے کر کے منوہر پردوی اور سوڑن آدھی رتنوں کے دھارن کرنے اور دینے تتہ سب پردارتوں کے پرکاش کرنے والے پرمیشور کی ایلے ہم اسٹتی کرتے ہیں اچھا یہ تو خدا کے لئے تھا جس کے اندر یہ دو لفظ کو تو بہت زیادہ انہوں نے جو کچھ بھی اس میں ہوا پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں کہ رتویجم کا کیا اور پروہیت کا کیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا دو طرح کے مفہوم نکلتے جو ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں لیکن مختلف جگہوں پر اپلائے ہوتا ہے دو سے تین بھی ہو سکتے دوسرا جو ہے وہ اس تھو لگنے کے لئے یہ جو ماددی آگ ہوتی ہے اسی مندر کا ترجمہ اسے درہ دیکھئے میں ہو سکتا ہے ماددی آگ کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن اس مندر کو ماددی آگ کے لئے استعمال کیسے کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کیا ہے ورنہ میرے خال سے نہیں کر سکتے یہ ہے وہ آپ کو اگر سمجھ پس میں نہیں آرہا پڑھنے میں تو میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں چونکہ یہ ایمیج لی ہے اب دیکھئے ہم لوگ ویدیہ آدھی دان اور شلپ کریاؤں سے اتپن کرنے یوگ پدارتوں کے اب یگے کا مطلب کیا ہوا یگے کا مطلب ہے کہ ویدیہ ویدیہ آدھی دان اور شلپ کریا کہتے ہینڈی کرافٹ دستکاری تو ویدیہ آدھی دان اور ہینڈی کرافٹ سے جو بجو چیزیں بنتی ہیں اس کو اتپن کرنے یوگ پدارت پدارتوں کے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا یہ ترجمہ یگے کا یہ تو صرف سوامی جی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا یا وہی اسپلین کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے آرہ سماجی سمجھا سکیں تو پھر ہوتارم دینے ہاری یہ تو ٹھیک ہے پرو ہتم ان پدارتوں کے ان پدارتوں کے اب یہ دیکھئے اب اسے آگ بنانا ہے نا خدا کے بجائے آگ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں نہیں فٹ ہو رہا اس مطلب میں اب اس کو الفاظ کو کیسے لیا انہی الفاظ کو سوامی جی نے کیسے لیا پروہیت کا ترجمہ اب یہاں پر کیا ہوا ہے ان پدارتوں کے اتپن کرنے کے سمجھ سے پور بھی چھیدن دھارن اور یعنی آگ میں تپائے جاتا ہے نی چیزوں کو تو ابھی جب وہ سارے پدارت اتپن ہوئے تھے اس سے پہلے آگ تھی اگنی تھی چھیدن دھارن اور آکرشن آدھی گنوں کے دھارن کرنے والے یہ جو اس نے لکھا تھا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آگیا کیا کہا تھا ایسے اس کو آگ کو ثابت کیا ہے رتویجم شلپ ویدھیا یعنی وہی ہنڈی کرافت سادھنوں کے ہے تو رتویجم یہ کیسے ہو جائے گا اس کے یہ ٹرانسلیشن چونکہ اب آگ کو ثابت کرنا ہے خدا سے اٹھ کر کہ آگ کے لئے بھی تو پھر منطر میں اگر وہ آگ ہوگی تو باقی چیزیں تو خدا والی ہو جائیں گی تو آگ نہیں چلے گی اگنی کا مطلب جب تک باقی لذبوں کی مناسبت نہیں ہو تو اسے آگ نہیں لے سکتے ہیں منطر کے اندر تو باقی لذبوں کی مناسبت ثابت کرنے کے لئے آگ کو کیسے کیسے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے ڈیٹیل یہ رتن اچھے اچھے سورن آدھی رتنوں کے دھارن کرانے اور دیوام یعنی دیوام کے انواد پھر بدلا ہے یہاں پر دیکھی کیا ہوا دیو دیوائن ویسے اب انہوں نے کیا کیا ہے چونکہ وہ ڈیوائن تو نہیں لینا ہے یود آدھی کے یعنی جنگوں وغیرہ میں کلا یکت شاستروں کلا یکت شاستروں ہتھیار وغیرہ جو بناتے ہیں بہت ہی خوب اچھے اور کلاکاری والے بہت ایک اگنی اس سے یود وغیرہ میں جو ہتھیار استعمال ہوں گے اس سے جیت ہوگی تو اس کے اندر آگ کا استعمال ہوگا اس لئے آگ دیو کا مطلب آگ اب ایسے دیو کا مطلب آگ ہو جائے گا یہ جو میں نے بولا بھی جو انہوں نے لکھا تو یہ بہرحال عقل سے آگے کی بات ہے اگنی کا ترجمہ آگ ہوتا ہے لیا جا سکتا ہے اس مندر میں نہیں لیا جا سکتا اگر اس مندر میں لینا ہو تو پھر ایسے کرنا پڑے گا جیسے سوامی دینا سلسلتی جی نے کیا ہے پھر تو آگ نہیں میں اگنی کا ترجمہ جو ہے وہ مٹی کا تیل بھی بنا سکتا ہوں میں کر دوں گا ثابت بہت سے اس طریقے سے مطلب الگ الگ لینے کے بعد اگنی کا ترجمہ جو ہے وہ میں کوئی گھوڑا بھی کر دوں گا اور پھر ثابت بھی کر دوں گا یہ سارے ان سارے الفاظ کے ترجمہ جس شکل میں یہ کیے گئے ہیں اس مندر میں اگنی کا آگ ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ بہرحال انہوں نے کیا ہے کہ یہ دونوں ہوتے ہیں وہ دونوں انہوں نے دیئے ہیں ہم اب یہ تخلیق اول اور فرس کیریئیشن میں جلدی جلدی اس میں سے یہ اس کے اوپر تخلیق اول کے لیے ہم تخلیق اول کی تعریف بیان کرتے ہیں اب اگنی کا اگرلی کا ترجمہ ہم نے ترجمہ نہیں مفہوم رہے گا تو اگرلی سب سے پہلا سب سے پہلی تخلیق کیلئے لے لیا اس کی تعریف بیان کرتے ہیں جو سب کا محسن اجتماعی مناسق کو زمانے کے مطابق انجام بدیر کرانے والا صفات الہی کا پرتو یا دیو گنوں والا اس کے آگے چل رہا ہے اس کو اہوان کرنے والا دیووں کو یعنی صفات خداوندی کو آواز دینے والا کا مطلب اس کے لئے دعا کر کے اپنے اندر لینے والا اور بہترین صفات کو اپنانے والا تو یہ ترجمہ انہی الفاظ کا تخلیق اول کے اوپر ہوتا ہے بہت معمولی سے سنس کی تبدیلی کے بعد انہی الفاظ کا خدا کے لئے یہ اس پہلے منطر کا یہ تخلیق خدا کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تخلیق اول کے لئے بہت کلیر کلیر آگے جو دوسری اور منطر آ رہے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ تخلیق اول کے لئے ہے اس میں چونکہ بہت سی چیزوں سے آپ لوگ واقف نہیں تھے ان کو بتانا پڑا اس کی تفصیلات بتانی پڑی تو جو کہ آگے نہیں ہوں گی بلکہ کچھ چھوڑ دی میں نے جو واقع ضروری ہی تھی پھر چھوڑ دی جو ضروری ہونے کے باوجود سے متعلق ایک اقاد ان میں سے اگلی بار میں لے لوں گا جب ہوگا اگلی بار کا مطلب رمضان کے بعد کبھی ایک ہم اور رکھ لیں گے اور یہ کبھی کبھی بیچ میں لے آئیں گے اس لئے کہ ڈیمانڈ یہ آئی ہے میں الگ سے وقت نہیں دے سکتا کسی اور دن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو الگ رکھ لیتے اس لئے بیچ میں ایک بریک کر کے یہ لیا کہ یہ پہلا کلام علائی آپ کو بہت ضرورت ہے اس کو بھی سمجھنے کی تو اس لئے اس کو بیچ بیچ میں میں خالی صرف ایک اس میں نو منت رہیں آگے شاید ہو سکتا ہے اور پھر اگلی مرتبہ جو ہے پھر وہی کنٹینیوڈ جو قرآن کے در سوزہ نہیں رہے گا روحان ربی